دنیا میں قیام امن کے لئے پاکستان کا کردار پاکستان کنٹریبیشن ٹو وارڈ پیس کیپنگ انڈا وارڈ پاکستان اقامی متعدا کا رکون ہے اقامی متعدا کا قیام چوبیس اکتوبر انس پنچتالیس کو عمل میں آیا پاکستان نے تیس ستمبر انس پنچتالی کو اقامی متعدا کے رکن یہ تحتر کی اور اس کے ایک دمدار رکن کی اسیو تے اپنے فرائد سارے انجام دیئے پاکستان اقامی متعدا کے منشور پارے کارے بند رہتے ہوئے اپنا عالمی کردار ادا کرتا ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کی کئی جنگیں میں عالمی میں سلامتی کو انس پر واقامی متعدا کے کردار پر پاکستان نے تسلیم کیا مگر بھارت نظر انداد کیا سلامتی کورنسل نے انس پنچاس میں کردار مندور کی کہ کشمیر میں ستوابے رائب کرا جائے کشمیریوں کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے مگر بھارت نے سلامتی کورنسل کی کردار دو کی پرواہ نہیں کی پاکستان اقامی متعدا کا ایک ذمہ دار رکھون ہے جب بھی اقامی متعدا نے تقالی کیا اس نے اپنی فوج کی خدمات امن فوج کی طور پر افرام کی ہیں پاکستانی فوج یعنی افواج یعنی اکھلیجی ریاستوں بوسنیاں سوڈان کانگو اور دنیا کی کئی دیگر ریاستوں میں امن فوج کی اسیوں سے فرائے سارا انجام دیئے افریقی ریاستوں میں جہاں الات انتائی ساکت ہیں پاکستانی افواج امن قائم کر کے اپنا کردار دا کردار انتائی محصر طور پر ادا کیا انہی خدمات کے اطراف میں پاکستان کو کئی بارک امد تاکی مختلف کمیونٹیوں کا سربراہ بھی بنایا جا رہا ہے پاکستان کا سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکون کی حصیت بھی حاصل ہے قومت ادہ میں پاکستان کا مستقل مندوب وجود ہوتا ہے جو اے مسئلہ پاسولی موقف سیار کرتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر قومت ادہ محصولی کردار ادا کیا ہے فلسطینیوں پر انہی والے مظالم کی جانب قومت ادہ اقوام عالم کی توجہ دلائی ہے تاکہ مسئلہ فلسطین آل کر کے فلسطینی مسلمانوں کے لئے اداد ختمکتہ ریاست قائم کی جائے امریکہ اور یورپی ریاستیں اسرائیل کی مددگار ہیں اس لئے کہ اقوام متعدہ کو یہ مسئلہ آل کرانے میں کمیابی حاصل نہیں ہوئی اقوام متعدہ میں گرچہ اصولاً تمام ریاستوں کی حصیت یہ اخصان ہے مگر عملی طور پر امریکہ اور یورپی ریاستوں کو کم متعدہ محصولی قوت حاصل ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں مستقل امن کے لئے تمام عالمی طاقتیں اپنا کردار مصمت انداز میں ادا کریں کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی طاقتیں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور چین کو یہ آقا سول ہے کہ وہ قوم متعدہ میں پیش کردہ کسی کردار یا بل کو مسترد کر سکتے ہیں اس کو ویٹو کا آجاتا ہے دنیا میں قیام امن کے لئے پاکستان کا کردار سبس سیاسی معاملات اور امن فوج تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان نے اس کے دیگر فلائی اداروں میں بھی قابل دیگر کردار ادا کیا ہے بہت سے پاکستانی حکومت ادہ کے اداروں میں ملازمت کرتے ہیں حکومت ادہ کے سیکٹریٹ میں لیکنی پاکستانی تائنات ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی